رجب طیب اردوان نہ صرف ترکی بلکہ عالم اسلام کی قیادت کا شوق رکھتے ہیں لیکن اس خواب کی تعبیر ترکی اور عالم اسلام دونوں کے لیے بھیانک نکل رہی ہے اپنے ملک کو باروت کے ڈھیر پر لانے والے اردوان شام کی خونہ شامیوں سے بھی اپنا دامن نہیں بچا سکتے جنہوں نے دنیا بھر کے ملیٹنٹس کو رقہ اور ایلپو کا راستہ دکھایا اردوان حالیہ ریفرینڈم کے ذریعے ترکی کے مختارے کل بن گئے ہیں لیکن ملک کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اس وقت بھی جب اردوان نہیں ہوں گے یہ ملک کو ان کی طرف سے دیا گیا عذاب جاریہ ہوگا جیسے زیا نے پاکستان کو دیا تھا ترکی کا یہ ریفرینڈم کسی بھی پیمانے سے فیر نہیں تھا جس کی گواہی عالمی آبزرورز بھی دے رہے ہیں یہ ملک میں ایمجنسی کے تحت ہوا پچھلے سال کی فوجی بغاوت کے بعد نو مہینے سے ایمجنسی لگی ہوئی ہے عوام میں خوف ہے بے شمار اپوزیشن لیڈرز ان کے حامی انسان حقوق کے کارکن اور ایسے کئی جن پر رتی برابر بھی مخالف ہونے کا شک ہو سلاحوں کے پیچھے ہیں عالی حضرت کے خلاف لکھنے والے اغبارات پر تالے ہیں کئی ایڈیٹرز اور جنرلسٹ قید میں ہیں چینلز پر پابندیاں ہیں صرف اسی میڈیا کو چلنے کی اجازت ہے جو واہ واہی کر سکتے ہیں ایسے میں صرف دو تین فیصد کے فرق سے ریفرینڈم میں کامیابی کون سا کارنامہ ہے ریفرینڈم میں انقرہ استمبول اور ازمیر جیسے بڑے شہروں نے نہیں میں ووٹ دیا اس قدر بٹا ہوا ملک سسٹم میں اس انقلابی تبدیلی کو نہیں جھیل سکتا ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ریفرینڈم کسی شک و شبے سے بالتر رہا الیکشن اہدداروں نے خود مانا ہے کہ آخری لمحے میں بغیر سیل والے بیلٹ پیپرز استعمال کیے گئے اس کے باوجود دھانگلیوں کی شکایتیں مسترد کر دی گئیں اور فتح کا شنک بجا دیا گیا استمبول کی سڑکوں پر چور اور قاتل کے نارے لگائے گئے لیکن مظاہروں اور اختلافی آوازوں کو بے رہمی سے کچل دیا گیا جس میں اردوان اور ان کے آفیسرز مہارت حاصل کر چکے ہیں اس ریفرینڈم میں ہاں کی کامیابی کا مطلب صرف ایک آدمی کی فتح اور آٹھ کروڑ ترکوں کی شکست ہے اردوان اب کم سے کم دوہزار انتیس تک ترکی کی قسمت کے مالک ہوں گے ملک میں کوئی وزیر آزم نہیں ہوگا صدر کی تنہا ذات جسے چاہے نائب صدر وزیر یا جج مقرر کر سکتی ہے جب چاہے ہٹا سکتی ہے کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے کوئی جواب دہی نہیں ہوگی پارلیمنٹ کی حیثیت علامتی ہوگی یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تو اور کیا ہے اردوان کا ترکی ہٹلر کا جرمنی اور سٹیلن کا سوویت یونین بننے جا رہا ہے ریفرینڈم کے مطابق صدر اردوان ایک اے پارٹی کی باغ دور بھی تھام لیں گے موجودہ دستور صدر کو کسی سیاسی تعلق سے روکتا تھا یہ ریفرینڈم نہ صرف ترکی میں مزید پھوٹ اور بے چینی کا سبب ہوگا بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے گہرے اثرات پڑیں گے فوری طور پر یوروپی اتحادیوں سے تعلقات میں کڑواہت بڑھے گی اس کا لازمی اثر ان لاکھوں ریفیوجیز پر پڑے گا جن کی زندگیاں اور مستقبل یوروپی حکمرانوں اور سماجوں کے رحم و کرم پر ہیں ترکی کے ریفرینڈم اور اس کے جواز نے پندرہ جولائی دو ہزار سولہ کی بغاوت پر بھی کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں ریفرینڈم کا ایک جواز یہ ہے کہ فوجی بغاوتوں کی تاریخ رکھنے والے ترکی میں بغاوت کے دروازوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے جولائی کی مشکوک بغاوت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی وہ کوئی مکمل فوجی بغاوت نہیں تھی چند سپاہیوں کی اس بغاوت کو عوام سے زیادہ فوج نے کچھلا تھا اس آپریشن کے دوران بمباری بھی کی گئی جو عوام نہیں کر سکتے اردوان حکومت کو بچانے کی اس فوجی مہم میں تین سو ہلاک اور اکیس سو زخمی ہوئے بغاوت کے لیے پنسلوانیا میں رہنے والے ضعیف اسلامک سکولر فتح اللہ گولن کو ذمہ دار قرار دیا گیا جو دو ہزار تیرہ میں کرپشن کا فسانہ چھیڑنے تک اردوان کے چہیتے تھے جولائی بغاوت کا پورا نزلہ گولن پر اتارا گیا بغاوت فوجی تھی لیکن سزہ سیویلینز کو دی گئی جیلیں بھری گئیں گولن کے ہمدردوں کے لیے جیلوں میں جگہ نہیں تھی تو آدھی مجرموں کو جیلوں سے رہا کیا گیا سرکاری فیگرز بتاتے ہیں کہ چالیس ہزار کو جیلوں میں ڈالا گیا جن میں دس ہزار فوجی اور دو ہزار سات سو ججز ہیں بے شمار سے روزی روٹی چھین لی گئی صرف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پندرہ ہزار ملازمین کی نوکریاں جاتی رہیں گولن سے تعلق کے شبے میں اکیس ہزار پرائیوٹ ٹیچرز کے لائسنس کینسل کر دیے گئے اداروں پر تعلی لگا دیے گئے ایک شوقیہ فوٹبال کھلاری سے ترکی کے بیتاج بادشاہ تک اردوان کا سفر سیاست کے کئی سبق سکھاتا ہے گولن سے پہلے انہوں نے سابق وزیر آزم نجم الدین اربیکان کو سیڑی بنایا اسٹمبل کے میر بنے ٹرمپوں اور موڈیوں کی طرح شہرت پسندی کی سیاست کی حجوموں کو متاثر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا کبھی اپنے فائدے کے لیے نجم الدین کی اسلامی پارٹی کو بھی خدا حافظ کہا فلسطین کا نوہا بھی پڑھا اور اسرائیل سے عشق بھی لڑائے کبھی پڑوسیوں کے ساتھ زیرو پرابلم پولیسی کی بات کی تو کبھی پوری طاقت سے بشار مزگو کا نعرہ لگایا آج بھی وہ امریکہ اور ریشیا کے ساتھ آنک میچولی کا کھیل کھیل رہی ہیں نہ ان کی وفا کا بھروسہ نہ ان کی بے وفائی کا ٹھکانہ عرب انقلابات کے بعد چھ سال سعودی عرب کے ساتھ مل کر سیریا میں پورا زور لگایا اب ہوا کا رخ دیکھ کر ایران کی طرف جھک رہی ہیں اردوان کے رپورٹ کارڈ میں کچھ اچھا بھی ہے میر کی حیثیت سے انہوں نے استمبل میں پانی کے سنگین مسئلے کو حل کیا وزیراعظم کی حیثیت سے ملک کو استحکام دیا معیشت کو مضبوط کیا لیکن ان کی غلطیوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے رحمدل اردوان کو سیرینز فلسطینیوں اور روہنگیوں کا غم بہت ست آتا ہے لیکن کوئی ان کی رحمدلی کے قصے ترکی میں بسنے والے دو کروڑ کردوں سے سنیں ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجی اللہ فراسد